ڈاکٹر خالد میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پاپکٹ میں بیلکم کرتا ہوں میں آج آپ کو پیٹس کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سامٹائمز آپ کے پیٹس رکھا وہ کیٹس ہیں ڈاگز ہیں پپیز ہیں یا کیٹنز ہیں وہ انوانٹر جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے مٹی کپڑے سیمنٹ یا سٹونز وغیرہ یا اپنے جو فیسز ہوتے ہیں ان کے کیوں کھاتے ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دوائیں تاکہ آپ آنے والے جو نئی ویڈیوز ہیں ان کو ایزی دیکھ سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے انوانٹر چیزیں کھانے کی آپ کے پیٹس کو وہ یہ ہے کہ اپنے پیٹس کو ڈائٹ دے رہے ہیں اس کے اندر جو ویڈیوز ہیں مینرلز ہیں فائبرز ہیں یا انرجی ہیں وہ سفیشنٹ نہیں ہیں تو اس لیے آپ کے پیٹس ہوتے ہیں وہ ہنگر فیل کرتے ہیں اس وجہ سے وہ انوانٹر چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں وائٹامین میں جیسے وائٹامین اے وائٹامین بی وائٹامین سی وائٹامین ڈی اور یہ ان میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ وائٹامین ڈی ہے چونکہ وائٹامین ڈی کی وجہ سے ہی جو گہتشم ہوتا ہے اس کی اپزارپشن کر رہا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب وائٹامین کی کمی ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوگا پھر آپ کے پیٹس ہوتے ہیں وہ جو انوانٹر چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح مینرلز اگر مینرلز ہیں وہ بھی ڈیفیشنٹ ہوں گے جیسے کیلشیم ہے پوٹیشیم، سونیم، مگنیشیم وغیرہ تو جب مینرلز کی کمی ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کے پیٹ سے ہوتے ہیں وہ ہنگر فیل کریں گے اور وہ پھر انوالٹر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح انرجی کی کمی ہوگی تب یہ ایسا ہی ہوگا اور فائبرز ہوتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے لیے بھی فائبرز جوتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ڈائیجیسٹی ٹریک جو ہے ڈائیجیسٹیو سسٹرم جو ہے اس کے فنکچننگ کے لیے فائبرز کا ہونا ایک بیلنس آمون کے اندر وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر فائبرز زیادہ ہوں گے ہم میں پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈائیو گرہ ہو جاتا ہے اگر فائبرز کم ہوں گے اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن اگرہ کے پرابرمز آتے ہیں اس لیے فائبرز جوتے ہیں وہ بھی بیلنس جوتا ہے ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اگر بیلنس ڈائیٹ دیں گے تو اس طرح کے پرابرمز نہیں آئیں گے اگر آپ بیلنس ڈائیٹ اپنے پپیز کو اپنے پیٹس اگرہ کو نہیں دے لیں اس کی وجہ سے وہ پھر آنوارا چیز ہو جوتی ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں دوسری بڑی اپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انپروپر ڈی ورمنگ کہ آپ جو اپنے پیٹس ہیں ان کی ڈی ورمنگ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے نہیں کر رہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈائیپس کے ورمز ہوتے ہیں جیسے پین ورمز لنگ ورمز ٹیپ ورمز راؤنڈ ورمز اور بھی بہت زیادہ ڈائیپس کے ہوتے ہیں وہ پھر ڈائیجیسٹک ٹریک جوتی ہے اس کے اندر بھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ڈائیٹ انکو دے رہے ہیں جو آپ ان کو فیل دے رہے ہیں انکرس جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں بجائے اس کے ب invites کے پیٹس ہوتے ہیں ان کی باڈی کا حساب ب نہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جو verمز ہوتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے پیٹس هنگر فیل کرتے ہیں وہ انوانٹر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے میل ایبزورپشن کہ آپ جو بھی فیڈ دے رہے ہیں اس کی صحیح طرح سے ایبزورپشن نہیں ہو رہی آپ کے پیٹس کے اندر اس کی وجہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کرونک ڈائلیا ہے جیسے کرونک کانسٹیپیشن ہے یا پھر اس کے اندر مطلب ہنگر ہے یہ اس طرح کے پرابرنز آتے ہیں ٹھیک تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ڈائلیا ہے ان کو تو آپ جو بھی فیڈ دے رہے ہیں تو وہ ان کی باڈی سے ایسے ہی ریلیز ہو جاتی ہے اور نیوٹرین سے ہوتے ہیں وہ ان کی باڈی کے اندر ایبزورپ نہیں ہوتے ان کی باڈی کا حصہ نہیں بنتے تو اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پیٹس جائیں ان کو ڈائلیا ہے یا کانسٹیپیشن یا کوئی اور پرابرم ہے اور وہ کافی عرصے سے چند رہا ہے کافی عفتوں سے یا کافی دنوں سے چند رہا ہے تو آپ ان کی پرابر ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ آپ کے جو پیٹس ہیں وہ جو چیز کھا رہے ہیں وہ ان کی باڈی کا حصہ نہیں اس طرح اگر آپ اپنے پیٹس کو رکھا ہوا ہے اور جو آپ کے پیٹس ہیں وہ ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ کانسٹرٹ سپیس ہے یا پرابرم کو ٹرین نہیں کر رہے یا ایسا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک سٹریس ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیٹس جہاں ہیں وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ فیل نہیں کریں گے اور وہ سٹریس میں رہیں گے انگزائٹی میں رہیں گے جس کی وجہ سے پھر وہ انوائرمنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس پر بھی بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بورے اثرات پڑتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پیٹس ہیں وہ ہیلدی رہے ہیں تو آپ ان کو پرابر ایک بیلنس ڈائیٹ دیں ان کی ڈی برمین جو ہے وہ ریکولر طریقے سے کرتے رہیں اور اس طرح ان کی ایبزاپشن جو ہے ان کی جو ڈیفرنٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کا خیار رکھیں ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ٹائم پر کرواتے رہیں اور اس طرح ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں ان کی اچھی طریقے سے ٹریننگ کرتے رہیں تو اس طرح آپ کے جو پیٹس ہوں گے وہ پھر حیتی رہیں گے پلیز بیورز اگر آپ کو میری ویڈیو جو ہے تو آپ میرے چینل پپکٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھیج بائیں تاکہ آپ آنے والے جو نئی ویڈیوز ہیں ان کو ایسری دیکھ سکیں شکریہ